اسلام علیکم جی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ دہی والے wan paarانیوں کی ریسپی شئیر کروں گے ساتھی اس ریسپی جو کو مشک کہہ بناہیں۔ ہمشہ آپ کر نہیں Romania کhalf کچھ ہیں۔ پر ہے جناب یہاں میں ہاف کچھ بھنگEmان جاز ہم Hernandalen말ٹیں dessas پہلے ہم کرنے اللہ عمل کرنے ساتھ میں ایک باول لے لیں گے اور اس کے اندر پانی ڈال کے اور اس میں ایک ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا تھا ساتھ ساتھ ہی ہم ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ بلیک نہ ہوں یہ سارے کٹ چکے ہیں اب ہم گریوی بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لسندرہ کا پیسٹ ہری مچو کا پیسٹ اور اس کے علاوہ پیاز اور ٹماتر بھی پیسٹ اس میں شامل کر دیا ہے اس کی گریوی بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس یہ سب فروزن نہیں ہو تو آپ ایک پیاز دو ٹماتر اور ایک ٹیبل سپون لسندرہ کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون ہری مچے ڈال کے گریوی بنا لیں اور ساتھ میں میں نے ایک پین لے لیا ہے پین کو میں نے گریس کر لیا تھا آئل سے اور اس کے اندر بینگن ڈال دیں گے جو ہم نے سلائس کی ہیں یہاں پہ ہم نے ان کو سیپرلی کوک کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا گریل پین نہ ہو آپ دوسرے فرائی پین میں بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دو تین منٹ کے بعد ہم سائٹ چینج کر دیں گے اور اسی طرح ہم سارے بینگن جو ہے اسی طرح سے کوک کر لیں گے تو یہ اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں انشاءاللہ جو نہیں کھاتے نہ وہ ضرور کھائیں گے آپ نے ٹرائی ضرور کرنے ہیں اب ہم اس میں کٹی ہوئی لال میچ پیسی ہوئی لال میچ نمک ہلدی زیرہ دنیا پاورڈر ایک ایک ٹی سپون یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے اور اچھے سے گریوی کے اندر مکس کر دیں گے اور مسالے کو مون لیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں دہی بھی شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے فور ٹو فائف ٹیبل سپون بس دہی استعمال کیا ہے اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون میں نے ملائی کے بھی اس میں یوز کیا ہیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پکا لینا ہے اچھے سے زب تک دہی ابزورب نہیں ہو جاتا اور آئل سپرٹ نہیں ہو جاتا گریوی بہت اچھے سے آپ کی بننی چاہیے اور آئل سپرٹ ہونا چاہیے پھر آپ نے اس کے اندر بینگن شامل کرنے ہیں اور بعد میں ہم اینڈ پہ ایک مزیدار سا تڑکہ بھی لگائیں گے تو یہاں پہ گریوی بن چکی تھی آئل سپرٹ ہو گیا تھا اب ہم نے جو بینگن گریل کیے تھے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کور کر دیں گے تاکہ بینگن اور گریوی اچھے سے آپس میں مکس ہو جائیں تب تک ہم گارنشنگ کا سامان تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک پیاس لے لیا ہے اور اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ساتھ میں دو سے تین حریمچے بھی چاپ کر لیا ہے بریک بریک سے آپ نے چاپ کر لینی ہے اور یہاں پہ جناب بینگن اور گریوی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور آئل سپرٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار سے بینگن تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ اور اس پوائنٹ پہ اب ہم نے تیار کرنا ہے جناب تڑکہ تڑکہ تیار کرنے کے لئے یہاں پہ فرائی پین کے اندر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالیا ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ زیرے کو ہم نے آئل کے اندر تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے جب سوتے ہو چاہے گا پھر ہم نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے جناب ہری مرچے ہری مرچوں اور زیرے کا میں یہاں پہ تڑکہ لگا رہی ہوں آپ چاہے تو گول والی ریڈ مرچیں بھی یوز کر سکتے ہیں تڑکے کے لئے تو پھر ہم نے بیٹ کی ہوئے دہی کے اندر یہ تڑکہ ڈال دینا ہے بیٹ کی ہوئے دہی ایک پیالی لیا ہے میں نے یہاں پہ اور گاڑا ہونا چاہیے تو دہی کو یہ تڑکہ لگائیں گے نا دہی کا فلیور ہی بڑھ جائے گا اور اتنا مزے کا بنتا ہے اور دہی میں تھوڑا سا آپ نے نمک بھی شامل کر دینا ہے ہاف ٹی سپون اچھا خیر تو یہاں پہ بینگن بھی ہمارے ریڈی ہو چکے تھے دہی والا تڑکہ بھی ریڈی ہو چکا تھا اب ہم لیئرز لگا لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بینگن ڈال دینا ہے جو کہ بہت ہی مزے دار ڈیلیشیس بنے ہیں آئلز بالکل سپرٹ ہوا ہوا ہے ان کا اور اس کے بعد ہم نے دہی ڈالنا ہے جو ہم نے تڑکے والا تیار کیا تھا ایک لیئر بینگن کی اور ایک لیئر ہم نے دہی والا دہی کی ڈالنی ہے اوپر اس کے بعد جو لیفٹ آور ہو گئے بینگن وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر دہی ڈال دینا اتنے زیادہ ٹیسٹی بنے تھے میرے اس بند کو تو بہت زیادہ پسند آئے تھے وہ کھاتے نہیں ہیں لیکن آج انہوں نے اتنے زیادہ شوک سے کھائے اور ان کو بہت زیادہ پسند بھی آئے تو وہ کہہ رہے تھے نیکس ٹائم بھی ضرور بنانا کیونکہ مزے کی اتنے بنے تھے کہ یہ سالن ہمارا ایک دن میں ہی ختم ہو گیا ورنہ دو دن سالن ختم نہیں ہوتا یہ اتنے اچھے بنے تھے ماشاء اللہ سے تو آپ لوگوں نے کہنا باجی کیا ہوا دیا تریفہ پی کتی چاہ رہی تو واقعی یہ اتنے زیادہ اچھے بنے تھے جو کہ تعریف کے قابل تھے اس لئے میں نے تعریف کی ہے اور انڈ پہ پھر میں نے جو رہا اچھے دار پیاس کٹا تھا وہ اوپر ڈال دیا ہے اسے بڑا مزے کا لگتا ہے اور ساتھ میں تھوڑ اسی کٹی ہوئی لال میچ جو ہے وہ سپرنکل کر دیا تو آپ نے اس ریسپی کو ٹائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ویڈیو اچھی لے گی تو لائک شیئر کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اور کومنٹ بھی کیا کریں بیل نوٹفکیشن بھی آن کر لیں اللہ حافظ